دوستو ادھکتہ نونویج کھانے والے لوگوں کا فیوریٹ چکن ہی ہوتا ہے پھر چاہے ان کے سامنے چکن کورما رکھ دیجئے یا چکن تندوری ایسے چٹ کر جائیں گے جیسے کی انہوں نے کبھی چکن دیکھا ہی نہ ہو اور اگر آپ بھی نونویج کھانے کے شوقین ہیں تو زیرا سنبھل جائیے کیونکہ چین سے آئی خبر سے یہ پتا چلا ہے کہ چکن میں بھی کرونا وائرس پایا گیا ہے اب دوستو یہ خبر کیا ہے اور کیا سچ میں ایسا ہوا ہے چلی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس چیز سے جوڑی ایک ایک بات بتانے والا ہوں اس لیے اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا بلکل مد بھولیے گا آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر کے گھنٹہ ہلانا مد بھولنا ایسا کرنے سے آپ پر کرپ آنی شروع ہو جائے گی ٹرائی کریں اٹ ورکس دوستو جیسا کی ہم سبھی جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کس طرح اپنا قہر دکھا رہا ہے ایسے میں نونویج کھانے والوں کے من میں شروع سے ہی دوئدہ چل رہی تھی کہ نونویج کھائیں یا نہ کھائیں کیونکہ کرونا وائرس کی جڑ نونویج ہی تھا دوستو آج سے قریب ایک سال پہلے کرونا وائرس نے ہمارے دیش میں دستک دی تھی تو ہر کوئی باوکھلا گیا تھا دھیرے دھیرے اس کا خوف پڑھنے لگا اور مارچ کے مہینے کے آنے تک ہر کوئی ڈرہ سہماسہ ہو گیا تھا کوئی بھی باہر کا پیکٹ میں پیک بسکٹ تک کھانے سے ڈر رہا تھا کہیں اس سے تو کرونا وائرس ہمیں نہیں ہو جائے گا لیکن آج کے حالات تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے ہر روز ایک لاکھ سے زیادہ لوگ ہمارے دیش میں کرونا وائرس سے سنکرمت ہو رہے ہیں جہاں مرنے والوں کی سنکیہ دنیا بھر میں 33 لاکھ سے بھی زیادہ پہنچ چکی ہے یہی سب سوچ کر گھر سے آرام سے اپنے دوستو یاروں کے ساتھ ٹہلنے نکلتے ہیں تو اب آپ کو بھی سملنے کی ضرورت ہے کیونکہ چائنا سے ایک ایسی رپورٹ آئی ہے جس نے سبھی کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا ہے اب آپ لوگ بولیں گے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے تو دوستو اسے بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس سمائے پوری دنیا میں سب سے زیادہ وائرس ہمارے دیش میں ہی پھیل رہا ہے لوگوں کے ہر روز سنکرمت ہونے کی سنکیہ ہمارے دیش میں سب سے زیادہ ہے لیکن اگر آپ اپنے گھروں سے باہر نکل جائیں گے اور کسی مارکٹ میں چکر لگائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ جتنا ہی زیادہ سنکرمت بڑھ رہا ہے اتنا ہی زیادہ لوگ بے خوف گھوم رہے ہیں کیونکہ انہیں تو لگتا ہے کہ اگر وہ کرونا وائرس سے سنکرمت ہو بھی گئے تو انہیں کچھ نہیں ہوگا اور یہ غلط فہمی لگتار مرنے والوں کی سنکیہ کو بڑھاتی چلی جا رہی ہے اور اگر آپ کو وشواس نہیں ہوتا تو آپ خود ہی آنکڑوں پر دھیان دیجئے گا جہاں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی سنکیہ پہلے کے مقابلے بڑھتی ہی جا رہی ہے اور یہ صرف اور صرف لا پروائی کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ کئی سارے لوگوں کو شروع سے ہی باہر کی دنیا بہت اچھی لگتی ہے ایسے میں جب تین مہینے جتنا بھی بھی بھیانک وائرس کیوں نہ آ جائے وہ نہیں سدریں گے اسی وجہ سے آج ہمارے دیش کا یہ حال ہوتا چلا جا رہا ہے اور باہر بیٹھ کر کھانے پینے والے لوگوں کا تو پوچھ یہ ہی مت خاص کر کے نونویج کھانے والے لوگ جو مزے سے چکن تندوری سمیٹ پڑے ہیں اور اگر آپ بھی ان میں سے ایک ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں جب برازیل سے چائنا فروزن چکن یعنی کی جمع ہوئے چکن کو بھیجا گیا تو چائنا میں اس کا لیپ ٹیسٹ ہوا جس میں یہ پایا گیا کہ چکن یعنی کی مرگے کے اندر کرونا وائرس کے سنکرمر تھے ہمیں پتا ہے آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بیماری تو انسان سے انسان میں پھیل رہی ہے بھلا چکن کو کیسے یہ بیماری ہو سکتی ہے تو دوستو اب آپ خود ہی سوچئے کہ جب یہ فروزن چکن پیک کیے جا رہے ہوں گے تو کسی نہ کسی انسان نے تو انہیں چھوا ہی ہوگا اور جس انسان نے اسے چھوا ہوگا اسے سنکرمر ہوگا اور وہ چکن میں آ گیا جس کے بعد ایک چکن سے ہوتا ہوا وہ سبھی چکن میں پہنچ گیا ایسے میں اگر چائنا میں چکن کا لیپ ٹیسٹ نہ ہوتا تو جو اس چکن کو بناتا اسے بھی سنکرمر ہو جاتا حالانکہ بعد میں جب یہ پوری طرح سے پک جاتا تو شاید اس کے اندر کا کرونا وائرس ختم ہو جاتا لیکن جب تک اسے ہیٹ نہیں کیا جاتا تب تک اس کے اندر سنکرمر رہتا اور جتنے بھی لوگ اسے چھوٹے انہیں یہ سنکرمر ہوتا چلا جاتا ٹھیک اسی طرح ہو سکتا ہے کہ جو چکن آپ کھاتے ہیں وہ کسی سنکرمت انسان دوارہ چھوا گیا ہو یا پھر ہو سکتا ہے مرگے کے اندر یہ وائرس وقصت ہو رہا ہو اور ایک مرگے سے دوسرے مرگے میں جا رہا ہو حالانکہ اس کے بارے میں بھی ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن ہم انمانت طور پر یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ویسے تو ان سب چیزوں کے پیچھے برازیل نے اپنی کوئی بھی ٹپڑی نہیں دی ہے اب چائنا لاکھ دھو کے بعد کیوں نہ ہو لیکن اتنا تو ہے کہ دوسرے دیش کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی بھی موقع نہیں چھوڑے گا اور ایسے میں اگر اسے موقع ملا تو وہ ضرور دنیا کے سامنے یہ اعلان کرے گا کہ دوسرے دیشوں سے بھی اس کے دیش تک وائرس پہنچ رہا ہے وہ بھی چکن کے ذریعے اب ہم نورمل انسان کو یہاں کیا کرنے کی ضرورت ہے تو دوستو سب سے پہلے تو ہمیں باہر کا کھانا بند کرنا ہی ہوگا کیونکہ اگر آپ کو سرچت رہنا ہے تو یہ پہلا ایسا قدم ہے جو ہمیں اپنانا چاہیے اور اگر آپ باہر کا کچھ کھا پی رہے ہیں تو یہ دھیان رکھئے گا کہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بنے اور پکنے کے ترند بعد اسے آپ تک پہنچنے تک کوئی بھی نہ چھوئے کیونکہ کھانا جب پک جاتا ہے تو اس کا وائرس ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر اسی بیچ اسے کسی نے چھو دیا تو پورا کام خراب ہو سکتا ہے اس لئے خود بھی سرچت رہیں اور یہ پوری کوشش کریں کہ نونویج کو کچھ سمیے کے لیے تیاغ ہی دیں کیونکہ نونویج کا کیا وہ تو آپ اس مہماری کے بعد بھی کھا رہیں گے لیکن زندگی کہاں سے واپس لائیں گے کرونا مہماری سے اس وقت پورا دیش پریشان ہے اس سے بچنے کے لیے لگاتار پریاز جاری ہیں اگر کرونا سے بچنا ہے تو ہمیں کچھ باتوں کا دھیان رکھنا بے حض ضروری ہے آئیے جانتے ہیں دس بڑے اپائے کرونا سے بچاف کے لیے کرونا سے بچاف کے لیے سماج ایک دوری رکھنا بہت ضروری ہے ویقتیگت سوچتہ اور شاریرک دوری بنائے رکھیں ہاتھوں کو بار بار دھونا اور صفائی کا پورا دھیان رکھنا ہے چہرے اور آنکھوں پر ہاتھوں سے ٹچ نہیں کرنا ہے یعنی آپ کی چہرے کو بار بار ٹچ کرنے کی عادت ہے تو اسے ترند بدل ڈالیں لوگڈاؤن کا ایمانداری سے پالن کریں اپنے ایمین سسٹم کو مضبوط بنائیے جس کے لیے پوشترک اہار ویوک کو اپنی دن چارے میں شامل کریں دن بھر میں کم سے کم ایک بار حلدی والے دودھ کا سیون ضرور کریں گنگنے پانی پینے کی عادت ڈالیں باقی دوستو آپ کا اس پر کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسے انٹرسٹنگ ویڈیوز کو لگاتار دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولنا دھنیوات